جیما تادی دو ہجار تئیس کا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا ایک سے لے کے بارہ راشیوں کا حال کیسا رہے گا اس پہ پوری جانکری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پوری چرچہ کریں گے سب سے پہلے میش راشی میش راشی سے لے کر کے مین راشی تک پوری راشیوں کا بتائیں گے میش راشی ایسے لوگوں کو اپنے سباو میں بہت زیادہ گصہ نہیں لے کے آنا بہت زیادہ گصہ آیا تو گصے میں آکے اپنے کاموں کو خراب کریں گے ایسے لوگوں کو اس سال کانچ کے برتنوں کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاندی کے چاندی کے نہیں تو سٹیل کے برتنوں کا استعمال کریں گے تو لاب ہوگا لوہے کے لکڑی کے بلڈنگ مٹیریل کے ٹھیکے داری کے کام کریں گے تو اس میں لاب دیکھنے کو ملیں گا نوکری میں بہت اچھے شوفل دیکھنے کو ملیں گے ویپار میں اتنی اچھی ترقی نہیں ملے گی لیکن کنیا پوجن اگر کرتے لہیں گے اگر آپ لوگ ویپار کرتے ہو کنیا پوجن کرنے سے ویپار میں اچھی ترقی دیکھنے کو ملیں گے اور ایسے لوگ اس سال اپنے پریوار کے بارے میں سوچیں گے بھی اور پریوار کے لیے سب کچھ کرنے والے بھی ہوں گے مندہ مت بولیے اگر گصہ بہت زیادہ آیا مندہ بولنے کی عادت ہوئی تو اپنے گھروں میں کلیش خود ہی ڈال لوگے پتنی کے ساتھ بھی بگاڑ لوگے پیلے نمبو بھینا دھاک کے مندر میں دیتے رہنے سے لاب ہوگا کنیا پوجن سے لاب ہوگا اور ہر دو تین مہینے بعد دس سندوں کو جا کے کھانا کھنا یہ لاب ہوگا وریشب راشی وریشب راشی والے لوگوں کے لیے رات کو آنے والی نید خراب ہو سکتی ہے نید لیٹ آئے گی یا رات کی نید کی سمسیہ بنی رہے گی انگزائیٹی ہو سکتی ہے تھوڑا ڈپریشن رہ سکتا ہے اگر شادی شدہ ہو تو پتی پتنی کے نیجی سکھ بیڈروم کے ریلیشن خراب ہوں گے کام دندے میں بہت زیادی سفلتہ نہیں ملے گی بیجنس کرنے والے لوگوں کے لیے نقصان ہوگا گھر کی بہن بوہ بیٹیا تکلیف میں رہ سکتی ہے اس کو پریشانی آئیں گی کنیا پوجن سے تو لاب ہوگا ہی کانچ کے مرتبان میں گڑ بھر کے کانچ کا ڈکل لگا کے ویران جمین میں دبا دیجئے وریشب راشی والے لوگ گھر کی بہن بوہ بیٹیوں کو بھی لاب ہوگا بیجنس میں بھی لاب ہوگا سہب بھی اچھی رہے گی اور پیٹ کی تکلیف بھی نہیں آئے گی نہیں تو اس سال آپ لوگوں کے لیے پیٹ کی تکلیف آپ کو جرور تنگ کر سکتی ہے کمر پاؤں کا دیان رکھنے کی جرورت ہے نکراتمک وچار بن سکتے ہیں خرچہ زیادہ بنا رہے گا لیکن باگیا ساتھ دیتا رہے گا وریشب راشی والے لوگوں کے لیے اور اپنی محنت سے اچھے لاب کما سکتے ہیں مِتھن راشی والے لوگ مِتھن راشی کی اگر ہم بات کرے تو ایسے لوگوں کو نوکری کے اندر ترقی ملنے والی ہے نوکری کریں گے تو بہت شبفل ملیں گے آلس زیادہ رہ سکتا ہے آلس کرنے سے بچے پتنی کے سواستے کے اندر کمیاں جرور دیکھنے کو ملیں گی خالی جیب رہیس رہ سکتے ہو اس کا مطلب ہے دکھاوے کے جرور دیکھنے میں امیر رہو گے لیکن پاکٹ اگر اپنی جرورت ہو تو پاکٹ میں خاص دن دیکھنے کو ملے گا دن کی برکت بننے میں ایسے لوگوں کو کمیاں جرور دیکھنے کو مل سکتی ہے نوکری میں لاب ہوگا مندر کبھی کبار جاتے رہنے سے ایسے لوگوں کو لاب دیکھنے کو ملے گا ننگے پاؤں شنان مت کیجئے پاؤں کے نیچے لکڑی کا فٹا رکھ لیجئے اور پانی میں دودھ ڈال کے شنان کیجئے لاب ہوگا اور ہر شنیوار آدھا لٹر دودھ شنی مندر میں بیرو جی کو چڑھاتے رہیے دن کی کمی کبھی نہیں آئے گی کرکراشی والے لوگ کرکراشی والے لوگوں کی اگر ہم بات کرے تو روپیہ پیسہ سکھ سمریدی کے یوگ اچھے بنے رہیں گے دماغ تیج چلے گا اپنے اچھے اور تیج دماغ سے جیون میں اچھا دن ارجت کریں گے لوہے کے لکڑی کے بیلڈنگ مٹیریل کے ٹھیکے داری کے کام اچھے ہوں گے جیون ساتھی سے لاب ہوگا جیون ساتھی کو اپنے کاموں کے اندر ترقی دیکھنے کو ملے گی گھر میں روپیہ پیسہ سکھ سمریدی اچھا آئے گا آپ کا مان سمان بڑھے گا گھر کے بجورگوں کو لاب ہوگا پیٹ کی تھوڑی سی سمسیہ پریشان کر سکتی ہے کمر پاؤں کا تھوڑا دیان رکھ کے چلیے چنے کی دال ہر برسپتی وال جل پروا کرنے سے پتر سنتان کا سکھ پورا ملے گا اور ساتھی ایسے لوگوں کو اپنا چال چلن جرور اچھا رکھ کے چلنا ہے چال چلن بگڑنے نہیں دینا اور ہر دو سے تین مہینے بعد اندوں کو کھانا کھلانے سے کام کاج اور دن کی برکت پوری طرح سے بنی رہے گی سنگھ راشی والے لوگ بچوں کو پڑھائی میں دکھتے آئیں گی پڑھائی کا لاب نہیں ملے گا کوئی نہ کوئی ویگن آ سکتے ہیں پڑھائی میں پورا من نہیں لگ پائے گا ایسے لوگوں کے سباو میں گسہ تو بڑھے گا گسہ بڑھنا لگ چیز ہے لیکن سباو میں جدیپن مت آنے دیجئے اگر جدیپن بڑھ گیا تو اپنے کاموں کو خود ہی خراب کرنے والے ہو سکتے ہو ہو سکے تو مندر کے اندر ایک پیپل کا پیڑ لگا دیجئے جا کر کے پورا سال دن کی برکت بنے گی دن کی ورشہ ہوگی جو لوگ اس سال سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کر دیجئے سنگراشی والوں کے لیے سرکاری نوکری اس سال پکی ہے اپنے جیون ساتھی کو اگر آپ مرد ہو تو اپنی پتنی کو گھر میں ننگے پاؤں مت رہنے دیجئے اگر پتنی گھر میں ننگے پاؤں رہے گی تو اس کا خراب اثر آپ کے دن پر آپ کی کمائی پر پڑے گا اور اس کی صحت پر برا اثر پڑے گا کمبر پاؤں کا دیان دکھئے گپتا آنگ سے جڑی ہوئی دکت ہے یا باواسی جیسی دکت پریشان کر سکتی ہے تین دن لگاتار ایک کالا سفید کمبر مندر میں دی دیجئے نیلے رنگ سے پرہیج رکھئے اور گائیں کو آپ کا جیون ساتھی آپ کی پتنی ہر اچارہ کھل کھلاتے رہے جرور لاب ہوگا آگے راشی آگے کنیا راشی کی بات کریں گے کنیا راشی والے لوگوں کے لیے ماں کا سہت کا خاص دیان دینے کی جرورت ہے ماتوں کو سہت کی دکتے رہ سکتی ہے پیسے کا دیان دکھتے چلیے پیسہ بروسے پر کسی کو دینا نہیں ہے کہیں انیویسٹ کرنا ہے بہت سوچ کے کیجئے نہیں تو آپ کا پیسہ فس سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے اٹک سکتا ہے پیتا کو سواستے کی دکھتے رہیں گے اس سال مکان اپنا بنانے سے پریج رکھیے اگر آپ نے اپنے کمائی سے مکان بنایا ہے اس سال تو پیتا اور پتر کو بہت بڑا کسٹ آ سکتا یا پرماتمان اکرم ریتی تولے کسٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اپنا کپڑا کسی کو دھان کرنے سے بچی اپنا کپڑا کسی کو دھانی کرنا ہو سکے تو شمشان گاڑ کا پانی کانج کی بوتل میں بھر کے اپنے گھر میں رکھ لیجئے لاب ہوگا اور گھر کا سونا ہر ایک کاغج میں لپیٹ کے رکھئے لاب ہوگا گلے میں ایک تامبے کا چھید والا پیسہ پہنے سے نوکری کے اندر لاب ہوگا تولہ راشی میں آ جاتے ہیں آپ کے ماما پریشان ہو سکتے ہیں اس کال تولہ راشی والے لوگ جن کی راشی ہے ایسے لوگوں کے ماما پریوار کو دکھتے دیکھنے کو ملیں گی جیون ساتھی کے ساتھ سمبند خراب ہوں گے ڈلی سورس آف انکم میں دکھتے آئیں گی حالانکہ دن آنے کا سادن بنا رہے گا لیکن دن ٹکے گا نہیں ویپار میں دکھتے ایسے لوگوں کو جرور دیکھنے کو ملیں گی بہت زیادہ گصہ نہیں کرنا بہت زیادہ گصہ کرنے سے آپ لوگ اپنے ہی کام بگاڑ سکتے ہو تر تالیس دن لگا دار تین مٹھی مونگ سابود رات کو فڈکڑی کے پانی میں بگو کے سوئیے صبح اٹھ کر کے کسی ساف ستری جگہ پہ آپ پکشیوں کو اس کو ڈال دیجئے لاب ہوگا سیدھے کار میں سونا پہنے سے تولہ راشی والے لوگوں کو لاب ہوگا کالا سویت کمبل سردیوں کے دن چل رہے ہیں ورشچی کراشی والے لوگوں کے لیے دماغ اچھا چلے گا ایسے لوگوں کا اپنی میٹھی جوان سے بہت اچھا دھن کمالیں گے لیکن گھر میں اون رسی سوط اور نیوار کے گولے اگر پڑے ہیں تو کھول کے باہر فینگ دیجئے یہ آپ کو دکھتے دے سکتے ہیں دماغ تیز چلے گا ویدیشوں سے لاب ہوگا ویدیش جاترہ کر سکتے ہو ویدیشی کام اگر رکے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے اس سال بن جائیں گے ویدیش کے لیے پرائی کروگے تو جرور سفلتا ایسے لوگوں کو ملے گی سورس آف انکم بنا رہے گا دن کی کمی نہیں آئے گی گھر میں کتا پالنے سے بہت اچھی ترقی ملے گی اس سال پتر سنتان کا سکھ بھی ورشچی کراشی والے لوگوں کو ملنے والا ہے اور ایسے لوگوں کو گھر میں کتا پالنا چاہئے یا کتے کی سیوہ جرور کرنی چاہئے اور ساتھ ہی سرکاری سکول میں جا کر کے ایسے لوگوں کو میٹھے پیلے رنگ کے چاول اگر بانٹتے ہو تو بہت لاب ہوگا جر جورو جمین سسرال کے جگڑے سے عورت کے جگڑے سے پروپٹی کے جگڑے سے بچ کے چلو لاب ہوگا دنوراشی والے لوگ دنوراشی والوں لوگوں کے لیے تو یہ سال بہت اچھا دن روپیہ پیسہ سکھ سمریدی لے کے آنے والا ہے لیکن سنتان کے پرتی چنتہ رہ سکتی ہے سنتان پریشان کر سکتی ہے یا کوئی نے کوئی تکلیف سنتان پرتی ہے اور پیٹ گڑ بڑی جرور پیٹ سے سممندد گڑ بڑی بنی رہے گی پیٹ پریشان کر سکتا ہے گیسے سے ڈڈڈی کی دکت رہ سکتی ہے ماما پریوار تکلیفیں دے سکتا ہے لیکن اجت مان پرتیشتہ اس سال آپ کی بڑے گی دن دگرو کے اندر خوب اچھائے گا اور دن سے پرتی ہر طرح کی چنتہ آپ لوگوں کی اس سال ختم ہوگی ایسے لوگوں کو چھے دن لگاتار چھے چھے سابود بدام چھے کنیاؤں میں بانٹنے سے لاب ہوگا نیلے رنگ سے پرہیج لکھیے اور ساتھی دکشن مکھی مکان میں رہنا آپ لوگوں کے لئے منع ہے گر کا مین گیٹ ساف سترا رکھیے گر کی دہلیت ساف ستری رکھیے جرور لاب ہوگا اور پانچ دن لگاتار آدھا کلو کچھا گویلا جل پروا کر دو لاب ہوگا مکر راشی مکر راشی والے لوگوں کے لئے پیتا سے سمبندی تکلیفیں رہ سکتی ہے پیتا کو صحت کی یا کام کی تکلیفیں دیکھنے کو ملیں گی خود کا آتم وشواش کمجور رہے گا خود کو بھی صحت کے پرتی چنتہ دیکھنے کو مل سکتی ہے گر میں کلیش بڑھ سکتے ہیں گر میں دن کے نقصان بڑھ سکتے ہیں ویپار کے اندر بھی تکلیفیں آئیں گی کاموں میں ویگن بنے رہیں گے بنتے بنتے آپ کے خراب کام جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں اٹک سکتے ہیں کاموں میں لاب نہیں دیکھنے کو ملے گا دوائیوں کے کام لوگ بلائی کے کام اچھا فل دیں گے درگا پوجن لاب دے گا چھوٹی چھوٹی کنیاؤں کو میٹھا دے کے اشیروا لینا جروری ہے اور 96 دنوں کے لئے ناکشیدن کروا کے بیچ میں چاندی یا سونے کی تار ڈالی جیے لاب ہوگا اور 10 شنیوار ایک لوہے کا تیوہ تاوہ چمٹا لے کر کے دان کر دیجئے سارے بگڑے کام بننے لگ جائیں گے کام میں ترقی ہوگی کمبراشی والے لوگ دن روپیہ پیسہ سکھ سمریدی بڑھنے والی ہے ویدیشوں سے جڑے ہوئے لاب ملیں گے رات کی نید رام سے آئے گی جیون ساتھی کے ساتھ سمبند اچھے رہیں گے ایکسٹرہ میریٹل افیر سے بچاو رکھنا ہوگا ویپریٹ لیں گی بہت جلدی آپ کی طرف اٹریکٹ ہو سکتی ہے دماغ تے چلے گا گصہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو نہیں کرنا اور بھائیوں کے ساتھ سمبند بننے میں دیان دے کے چلنا ہوگا بھائیوں کے ساتھ بگڑ سکتی ہے چار منگلوار چار سو گرام چاول دودھ کا چھیٹا لگا کے جلپروا کر دیجئے تامبے کا چھید والا پیسہ چاندی کی چین میں ڈال کے اپنے گلے میں پہن لیجئے لاب ہوگا اس سال شنی کے دان مت کیجئے کالا کپڑا لوہا چمڑا سرسو کا دیل اس کا دان بلکل نہیں کرنا گھر کی شرط پہ لوہے کا ترشول لگا لیجئے روپیہ پیسہ سکھ سمریدی میں بہت اچھے لاب آئیں گے مین راشی والے لوگ گلے میں پیلا داگا جا سونی کی چین اگر اس سال پہن کے رکھتے ہو تو بہت اچھے لاب دیکھنے کو ملیں گے لیکن آتم وشواش کمجور رہ سکتا ہے کڑوا بولنے سے پریج رکھیے کڑوا نہیں بولنا پیتا کے ساتھ سمبندوں میں کمیاں آ سکتی ہے بہت زیادہ جدیپن بھی آپ کو پریشان کر سکتا ہے سباو میں بنا ہوا جدیپن آپ کے لیے خود نقصان دائک بن سکتا ہے اپنے جدیپن کے کارنے اپنے کاموں کو خراب کر سکتے ہو کمر پاؤں کا دیان رکھو چوٹ ایکسیڈنٹ کا دیان رکھو چوٹ لگے بیڈ ریسٹ پہ جا سکتے ہو کمر پاؤں میں چوٹ بھی لگ سکتی ہے آٹھ دن لگاتار ایک کالا سفید کمبل مندر میں دے دیجئے یا گریبوں کو دان کر دیجئے اور ترتالیس دن لگاتار تین کے لیے مندر میں جا کر کے دی آئیے اور تین دن لگاتار ترتالیس تامبیہ کے سکھے سر سے ساتھ بار اتار کے جلپروا کر دیجئے یعنی روز ترتالیس سکھے لوگے اور تین دن تک لوگے ماتر یہ آپ اپائے کر کے چلو دو ہجار تئیس آپ لوگوں کے لیے خوشیاں بھرا لے کے آئے گا پرماتما ماترانی ہر طرح سے آپ لوگوں کو یہ اپائے کر کے جرور سکھ دے گی جائے ماتر